ایک مرتبہ قدرت نے گناہوں کی کسرت کے سبب اہلے دنیا کو محلک وبا میں مبتلا کر دیا اور ہر رخ اپنی جان سے بیزار ہو گئی جنگل کے جنمر بھی اس سے نہ بچ سکے جنمروں میں حلاف تو کوئی نہ ہوا تھا مگر ان کی حالت مردوں سے بات کرتی زندہ رہنے کی خواہش کسی میں نہ رہی چھوٹے جنمروں کو دریندوں کا کوئی خوف نہ رہا دراصل کسی کو پھراکی پرواہ نہ تھی نہ جینے کی آجوں سب اپنی اپنی جگہ پڑے موت کا انتظار کا رہے تھے پریندوں کی جان فراہ سریدی آوازیں اب خموش ہو چکی تھی کیونکہ پیار اور خوشی تو دور جا چکی تھی جنگل کے بادشاہ شیر سے نہ رہا گیا اور اس نے کراہتے ہوئے جنمروں سے محاطب ہو کر کہا بھائیو خدا کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب مجھے تو کسی کے برے عمال کا نتیجہ لگتا ہے میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے وہ خود کو قربان کر کے پیش کر دے مجھے یقین ہے کہ اس کے خون کے اوز یہ عذاب اور خدا وندی جس میں ہم سب مبتلا ہیں تل جائے گا تاریخ یہ ہی بتاتی ہے کہ اس قسم کی مصیبتیں قربانی سے دور ہوتی ہیں ہمیں کڑی اتصابی نگاہ سے اپنی ضمیر کو ٹٹولنا چاہیے سب سے پہلے میں اپنا کچھا چٹھا آپ سب کے سامنے کھوڑتا ہوں میں اپنے پاپی پیٹ کی ہاتھ پہ شمار مسوم بیڑے کھا چکا ہوں اور مجھے یہ بھی یاد کرتا ہے کہ ایک روز مجھے شکار نہ ملا تو میں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک چڑواہائے کو خلاق کر ڈالا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ گناہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہیں لہٰذا قربانی کے لیے میں خود کو بارزا رضبت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک حیال یہ بھی آتا ہے کہ ہم میں اور بھی ایسے ہوں گے کہ ان سے بھی گناہوں کا استقاب ہوا ہوگا چنانچہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں کو بھیان کریں تاکہ سب سے بڑے خطاکار کو قربانی کے لیے علا کیا جا سکے شیر کی یہ بات سنگا لومڑ بول پڑا عالم پناہ خدا آپ کا اقبال بلند کرے آپ جیسے بات میر بادشاہ کہاں ملتے ہیں آپ خود کو ہتاکار کیوں سمجھتے ہیں الگ سے پیتر اور دھڑتی کے بوجھ ان بیڑوں کو اگر آپ نے اتناول فرمایا تو اس میں گناہ کی کونسی بات ہے سچ پوچھیں تو بیڑ جیسے بے وقت جانور کے لیے یہ ازاد کی بات ہے بادشاہ سلامت اسے اپنی خوراک بنانے کا شرف بہشے رہی بارچ رواحے کی تو اس کا تعلق انسانوں کے قبیلے سے تھا ان کے ساتھوں جتنا برا کیا جائے وہ کم ہے کہ یہ خود کو اشرف المحلوق سمجھتے ہیں اور ہم پر حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور مطلب طریقوں سے ہم پر چابو بھی پا لیتے ہیں لہٰذا خضور یہ حیال بھی دل میں نہ لائیں کہ آپ سے کوئی برا فیل سرزد ہوا ہے قربانی دے آپ کے دشمن اتنا کہہ چکنے کے بعد لومر نے جنگل کے دیگر جانور سے تائی طلب لہجے میں پوچھا کیوں دوستو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ہرگز ہرگز نہیں بادشاہ سلاموں تو بہت اچھے ہیں چاروں طرف سے خوش آمدی صداییں بلند ہونے لگے اس طرح جیتے ریچ اور دیگر خونی دریندوں کو بھی پادسا اور بازورک ٹھیرایا گیا ان کے بیان کیے گئے گناہ کتنے ہی گھلونے ہوتے تمام جانور انہیں اوصاف شمار کرتے پھر گدے کی باریاں اس نے اپنا گناہ بیان کرنا شروع کیا ایک مردہ کسی چرچ کے پچھوارے اوگے سبزے سے میرا گزر ہوا مجھے کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی لہذا لحلہاتی گاس دیکھا میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکا اور پیٹ بھر کا تو نہیں تہم تھوڑا سا گاس ضرور چڑھ لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کی گاس چڑھنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا اس کی بات ہتم ہوتے ہی سب جنر اسے لند ملامت کرنے لگے بیڑیے نے اسے سب سے بڑا پاپی قرار دیا اور بولا یہ مسئیبت ہم پر نازل خوی ہے گدے کی وجہ سے بغیر اجازت کسی جگہ گاس چرنے میں ذرا شرم نہیں آئی تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کتنا عظیم خونہ ہے قربانی کے لیے گدہ سب سے موضوع قرار پایا حاصل حقائط کمزور خونہ یوں تو ایک عیب ہی ہے لیکن یہ عیب اس صورت میں مزید زیادہ ہو جاتا ہے جب دشمن اس ضعیف ناتوانائی سے برپور فیدہ اٹھاتا ہے